بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی یہ تھی بڑی یہ تھے وغیرہ آتا ہے اس ٹینس کو بھی ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کا سٹیکچر کیا ہوگا پھر اس کے بارے میں تھوڑی مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کا سٹیکچر ہوگا جی سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس تھرڈ فارم آف ور پلس اوبجیکٹ اس میں ہیڈ کا استعمال ہوگا جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ زمانہ گزر چکا ہے ماضی کا زمانہ ہے اس میں اس ٹینس کے اندر ایک اور جو بات ہے جو بہت ہی اہم بات ہے جو میں نے اس ٹینس میں شامل کی ہے کہ اس ٹینس میں بہت جملے ایسے ہوں گے جو مرکب ہوں گے یعنی ایک جملے کے اندر دو باتیں کہیں گی ہوں گی جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے اس ٹینس کے اندر ڈاکٹر کے آنے سے پہلی مریض مر چکا تھا اب اس جملے کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں دو ٹینسز کا استعمال کرنا پڑے گا وہ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو اب ڈاکٹر کے آنے سے پہلی مریض مر چکا تھا پہلے کون سا کام ہویا جی مریض مر چکا تھا مرنے والا کام پہلے ہو چکا ہے تو اس جملے کو ہم پہلے کریں گے جی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں اس کا ٹرانسلیشن کریں گے وہ ڈاکٹر بار میں آیا تو ڈاکٹر کے آنے سے پہلے اتنے جملے کا ہم جو جو ٹرانسلیشن ہے وہ کریں گے جی پاسٹ انڈیفینیٹ میں تو اس طرح یہ اہمیت بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے کہ اس میں مرکب جملوں کا استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ ایک جملے میں دو باتیں ہو رہی ہیں اسی جملے کو ہم دیکھتے ہیں جی ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا ہے اس کی انگلیش میں ٹرانسلیشن ہوگی جی ڈا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ آپ نے اور کیا یہ جملہ جو میں نے پڑھا ہے یہ کونس ہے جی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا اب آگے جو جملہ بنے گا جی وہ پاسٹ انڈیفینیٹ کا بنے گا بیفور ڈا ڈاکٹر کیم پاسٹ انڈیفینیٹ میں آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ دوسری فارم یوز ہوتی ہے وہ اب کی تو کم کیم کم ادھر کیم آیا یعنی دوسری فارم ہے تو یہ کون سا ٹینس بن گیا جی پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس اس لحاظ سے یہ ٹینس بہت ہی اہم ہے سٹیکچر پر میں نے بات کر دیا ہے تو چلے دیکھتے ہیں جی اس کے جملے جو ہیں اس کو ہم کیسے اپنی انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے میں خط لکھ چکا تھا تم خط لکھ چکے تھے وہ خط لکھ چکا تھا اسلام اور اکرم خط لکھ چکے تھے اسلام اور اکرم ہے اب جو ریٹن ہے یہ رائٹ کی تھرڈ فارم ہے فرس فارم ہوگی رائٹ سیکنڈ ہوگی روٹ اور تھرڈ ہوگی ریٹن اس ٹینس کے اندر تھرڈ فارم یوز ہو رہی ہے اور ہیلپک بر کے دور پر ہیڈ کا یوز ہو رہا ہے سب کے ساتھ ہیڈ استعمال کریں گے یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹینس سیمپل سادہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اب ہم بات کریں گے اسی ٹینس کی نیگٹیف فارم پر اگر ہمارا جملہ ہے ہم اتوار سے یہ سبق پڑھ رہے تھے اب اتوار کا جو دن ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ مقصود دن ہے خاص دن ہے تو اس جملے میں ہم سنس کا یوز کریں گے جملے کو دیکھتے ہیں جی وہی ہیڈ بین ریڈنگ دس لیسن سنڈے اب ہم اپنی اسی ٹینس کی نیگٹیف فارم کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پاسٹ پرفیکٹ جو ٹینس ہوں تھا ہمارا اس کی نیگٹیف فارم پر بات کریں گے جی پہلے ہم سٹیکچر پر بات کرتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیڈ ناٹ پلس تھرڈ فارم آف ور پلس اوبجیکٹ اوبجیکٹ پچھلے ٹینس کی طرح ادھر بھی نہیں لکھا گیا لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اوبجیکٹ ضرور شامل ہوتا ہے چلیں یہ جملے ہمارے وہ ہی ہیں لیکن صرف ان کی فارم جو ہے وہ نیگٹیفہ دیکھتے ہیں ان کو میں ہاتھ نہیں لکھ چکا تھا آئی ہیڈ ناٹ ریٹنہ لیٹر تم ہاتھ نہیں لکھ چکے تھے یو ہیڈ ناٹ ریٹنہ لیٹر یہ جتنے بھی جملے ہیں آپ ذرا غور کریں دیکھیں صرف ایک چینجنگ ہوئی ہے کہ ہیڈ کے بعد صرف ناٹ لگا ہے باقی یہ جملے بلکل سیم اسی کی کپی ہیں جو پچھلے ہم نے ٹینز میں دیکھا تھا ساتھے میں ادھر اردو میں صرف نہیں کا لفظ استعمال ہوا ہے اور انگلیش میں کیا ہوا ہے جی ناٹ کا یوز ہوا ہے تو یہ تھا جی ماری نیگٹیف فارم چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی یہ آخری ہمارا جملے اسلام اور اکرم ہاتھ نہیں لکھ چکے تھے ادھر بھی یہ غلطی ہے غلطی یہ ہے کہ اسلام اینڈ اکرم ہیڈ آنا تھا ادھر ہیڈ لکھا گیا ہے تو آپ نے اس کو بھی درست کہا لینا ہے اسلام اینڈ اکرم ہیڈ ناٹ ریٹن آ لیٹر ملتی ہیں جس کی ہم انٹیروگیٹیف فارم میں پاس پرفیکٹ انٹیروگیٹیف فارم ہے جی فیل ماضی مکمل سوالیا بہت آسان ہے جو بندہ سادہ جملہ بنا لیتا ہے وہ نیگٹیف فارم بنا لیتا ہے اور انٹیروگیٹیف بھی بنا لیتا ہے ذرا بات کرتے ہیں اس کے سٹرکچر کی پہلے آئے گا جی ہیڈ اس کے بعد سبجیکٹ پلس ترڈ فارم آفور پلس اوبجیکٹ اینڈ پلس قویشن مارک اوبجیکٹ ادھر بھی میسنگ ہے لیکن پچھلی طرح کی بات میں رپیٹ کرنے لگا ہوں کہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اوبجیکٹ تو لازمی ساتھ ہوتا ہے چلنجز کے جملے کو دیکھتے ہیں کیا میں ہاتھ لکھ چکا تھا ہیڈ آئی ریٹنہ لیٹر ہیڈ آئی ریٹنہ لیٹر اگر یہی جملہ ہو کیا وہ ہاتھ لکھ چکا تھا ہیڈ ہی ریٹنہ لیٹر اگر جملہ ہو کیا اسلام ہاتھ لکھ چکا تھا ہیڈ اسلام ریٹنہ لیٹر کیا اسلام اور اکرم ہاتھ لکھ چکے تھے ہیڈ اسلام اور اکرم ریٹنہ لیٹر بہت آسان ہے جو بندہ سادے ٹینس کو بنا لیتا ہے اس کے لیے نیگریٹیو اور انٹہائی آسان ہو جاتی ہے یہ میری کچھ غلطیاں تھی اس میں پرنٹنگ میں بھی شاید ہو سکتی ہیں یا مجھ سے بھی مسنگ ہو سکتی ہے جو اوبجیکٹ میں نے پورے ٹینس میں ادھر نہیں لکھا لیکن میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ذہن میں رکھنا کے اوبجیکٹ لازمی دور پر شامل ہوتا ہے ملتے ہیں یہ اپنے کسی نئی لیسن میں اللہ حافظ